اب یو اے کی سٹیٹمنٹ آنا کوئی مزاک نہیں ہے جن سے پیسے لے کر آپ لندن اور دبائی میں پراجیکٹ چلا رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں بس کرو بھی ہم پرداشت نہیں کریں گے اور دوسرا ملک جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا یو اے کے ساتھ وہ سعودی ریبیا ہوگا جب بھی جب بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی سلنڈر پھٹے تو کہہ دیتے ہیں راہ انوالب ہے موسان انوالب ہے اس کے اندر کو گیس کا سلنڈر پھٹتا ہے کسی ریسٹورانٹ میں کسی چوک میں کہتے ہیں کہ یہ لگ ر رہا ہے کہ اسرائیل نے سازش کی ہے راہ نے سازش کی ہے کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی کو بلیم کر رہا ہوتا ہے سوائے اپنے آپ برازیل کافی کر رہا ہے بھارت کے یو پی اے سسٹم اس وقت تین سو تیس بینک ہیں بھارتی جو یو پی اے استعمال کر رہے ہیں دس انٹرنیشنل کنٹریز ہیں جو اس وقت یو پی اے استعمال کر رہے ہیں میں نے اگلے دن کہیں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کو موڈی صاحب جیسا لیڈر چاہیے تو میرے اوپر بتمیزی کا تفان کھڑا ہو گیا لیڈر میرا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے بھارت کو نیشنلزم دیا ہے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کا لیڈر کو ایسا ہو جو نیشنلزم دے سکے لیکن جب نفرتوں میں آپ اپنے دماغ کے دروازے بند کر دیں تو بھی یہ ہی ہوتا ہے گانے ان کے سنیں گے فلمیں دیکھیں گے لیکن ان کی ترقی کی خبر نہیں پڑیں گے اور نہ دیکھنا چاہیں گے مو دوسری طرف کر لیتے ہیں آپ ڈیڑھ بلین کے لیے تین بلین کے لیے ناک سے لکیریں نکال بار رہے ہیں ان کے پائنسو پچانویلی ان فارن ایکسچینج ہے یہ نئی بات بتانا چاہتا ہوں کہ موڈی صاحب امریکہ گئے ہیں بھارت کو میک ان بھارت پرموٹ کر کے گئے ہیں فرانس گئے ہیں میک ان انڈیا پرموٹ کر کے جا رہے ہیں یو ای میں گئے ہیں تو وہاں پہ بھی یو پی آئی اور انڈیا کرنسی کی بات کر کے گئے سر آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی دیکھی ہوگی آئی سے پہلے تک ہمیں دوسرے کنٹریز جب کہتے تھے تو کہیں نہ کہیں یو ہی ہو گیا سودیہ ہو گیا ترکی ہو گیا کچھ نہ کچھ ہمیں سپورٹ کرتے تھے ہمیں بیک کرتے تھے کہ نہیں جی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اب تو انڈیا اور یو اے ای مل کے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ کراس بارڈر ٹیررزم کو کنٹرول کرے اس کے اوپر کام کرے کیا کہنا چاہیں گے سر میں سمجھتا ہوں ایڈیا نے ایک بہت سمارٹ موو کی ہے سمارٹ موو یہ مراد ہے کہ انہوں نے یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا خاص کر کے انہوں نے کشمیر کے اندر یو اے ای کی انویسمنٹ کرائی ہے اور یو اے ای کیا ہے آپ مکروز ہیں ان کے اب یو اے ای کی سٹیٹمنٹ آنا کوئی مزاق نہیں ہے جن سے پیسے لے کر آپ لندن اور دبائی میں پراجیکٹ چلا رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں بس کرو بھی ہم پرداشت نہیں کریں گے اور دوسرا ملک جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا یو اے ای کے ساتھ وہ سعودی ریبیا ہوگا سر ہمارے لیے تو زیادہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو ایک ہمارے پاس سٹانس تھا کہ بھئی یہ نان مسلم کے خلاف سازش ہو رہی ہے نان مسلم ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں ہم اٹامک پاور ہیں اس لیے دوسرے کنٹریز ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں اب وہ بھی سٹانس ختم ہو گیا مطلب اب تو مسلم کنٹریز بھی ہمیں کہنے لگے ہیں کہ بھئی یہ دہشتگردی کہ وہ کنٹرول کرو یہ بڑی فکر والی بات ہے دیکھیں پاکستان کے اندر پہلے جب بھی جو چیز جب بھی جب بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی سلنڈر پھٹے تو کہا دیتے ہیں راہ انوالب ہے مسان انوالب ہے اس کے اندر کوئی گیس کا سلنڈر پھٹتا ہے کسی ریسٹورانٹ میں کسی چوک میں کہتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے سازش کی ہے راہ نے سازش کی ہے کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی کو بلیم کرنا ہوتا ہے سوائے اپنے آپ کو اور جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اس کا حل ایڈیا نے نکال لیا ہے کہ ان ساری انویسمنٹس یکرادی ہے سعودی ریبیا اور یو اے کی جو آپ کو کرز دیتے ہیں جو آپ کو کرز کے توفے دیتے ہیں جو آپ توفے لے کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے قوم کو توفہ دیا ہے کرز کا تو اب ان سے کرائی انویسمنٹ تاکہ آپ کو آپ کے اوپر پریشر آ سکے اور وہی پریشر اس کے ریزلٹ میں آج یو اے ہی نے کہا ہے کہ اپنے ان چیزوں کو روکا جائے ان کو دیکھا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یو اے نے سٹیٹمنٹ دی مسلمان ملکوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے سات مسلمان ملکوں نے موڈی صاحب کو ہائیس سیویلین اوارڈ پہلے دی آپ کو پتا ہوگا یہ آج کی بات نہیں ہے درجن سے زیادہ کنٹریز نے ان کو ہائیس سیویلین اوارڈ دیا ہے جن میں مجھولٹی مسلم کنٹریز ہیں اور زیادہ اور زیادہ مشکل کے غصتہ کی سٹیٹس جو ہیں ایجیپٹ نے اوارڈ دیا ریسنٹی کچھ ٹائم پہلے ایک ہفتہ دو ہفتہ پہلے اور دوسرا اس سے سب سے بڑی بات یہ جو میں کرنا چاہوں گا جو سب آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی یہ چیز کا سکر کیا ہے کہ موڈی جی کی چیزیں نظرہ دیکھنا میں احران ہوں کہ فرانس میں وہ گئے ہیں تو انہوں نے یو پی آئی کی بات کی ہے ہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ اب ایڈین ٹوریسٹ آئیں گے تو ایڈین کرنسی میں بات کریں گے اور اس کے بعد یو ای میں گئے ہیں وہاں بھی انہوں نے اپنی کرنسی کی بات کی ہے ٹریڈ کی بات کی ہے سو بلین سے زیادہ ٹریڈ ان کا ٹارگٹ ہے پچاسی پلین پہ وہ آپ ویسے ہی کھڑے ہیں پچاسی بلین ڈالر کا ٹریڈ یو ای کے ساتھ چھوٹا یونائیٹڈ آر ایمرائٹس کے ساتھ اور جہاں جاتے ہیں اور دوسرا اپنے ڈائسپرا کو پرموٹ کرتے ہیں فرانس کے اندر گئے ہیں میک ان ایڈیا یہ ان کا فوکس تھا اس کے اوپر اور اس آپ نے دیکھا ہوگا تین آپ دوزیں جو لی ہیں وہ میڈ ان ایڈیا ہیں اور اس کے بعد جو وہ وہاں سے رائی فائل تیارے ہیں وہ بھی زیادہ میڈ ان ایڈیا ہوگے اس سے پہلے امریکہ گئے تھے جیٹ ٹکنالوجی جو سنبھل جیٹ انجن ہوگے وہ میڈ ان ایڈیا ہوگے اب میں اس پہ یہ ہی کہوں گا میرے آپ سے بلکہ question ہے یہ جو سب آپ نے آج تک آج کی ڈیٹ تک کسی پاکستانی لیڈر کے موہ سے سنا ہے میک ان پاکستان آپ نے کسی لیڈر کے موہ سے سنا ہے کسی لیڈر نے آج تک یہ چیختے ہیں کہ ٹیکس لوگ نہیں دیتے ٹیکس لوگ نہیں دیتے یہاں پہ یو پی آئی کے برابر کوئی چیز آپ بنا لیں تاکہ لوگ دیجٹائز ہو جائے اور ہر چیز ریکٹ کے اوپر آجائے برازیل کافی کر رہا ہے بھارت کے یو پی آئی سسٹم اس وقت تین سو تیس بینک ہیں یہ بھارتی جو یو پی آئی استعمال کر رہے ہیں دس انٹرنیشنل کنٹریز ہیں جو اس وقت یو پی آئی استعمال کر رہے ہیں یہ جن میں انڈین کرنسی کے ساتھ لیکن آپ کی یہ کیا بچا ہے دس شاید اوفیشلی یوز کر رہے ہوں گے جہاں پہ یوز کیا جا سکتا ہے یو پی لیکن میں بھی دیکھ رہا تھا آلموس تیس سے چالیس کنٹریز ہیں جہاں پہ بات ہو رہی ہے جن میں بڑے بڑے کنٹریز ہیں سر یو ای کی بات کریں امان سعودیہ ریویا اس کے علاوہ ملیشیا ہے ہانگ کانگ جپان بیلجیم اور سویزر لینڈ کتر اس طرح کے بہت سے ایسا امریکہ سے آج شروع ہوا ہے جب امریکہ سے نکلے ہیں فرانس کے ہیں فرانس سے یو ای گئے ہیں اس میں ٹائم وہ سیٹلائٹ انہوں نے بھی دیا چاند کو بھی کابو کرنے کے چکر میں ہیں لیکن میں دوسری طرف دیکھتا ہوں ہمارا آپ کی نیشنل نیوز کیا ہے آپ کی نیشنل نیوز ہے کہ نجف حمید کے گھر سے ایک کروڑ سات لاک روپے کا ڈاکا ہوا چوری ہوئی ہے نجف حمید کون ہے ایک آرمی جنرل کا بھائی ہے پٹواری ہے اس کے گھر سے ایک کروڑ سات لاکر نکل رہا ہے آپ کی نیشنل نیوز یہ چل دی تو یہ ڈیفرنس یہ ہے لیکن میرا افسوس میں دیکھتا ہے بات کیا آپ کے چلے آپ نے ٹی وی تو بلاک کر دیا ہے بھارتی خبریں نہ دکھاتے ہیں نہ آپ پرموٹ کرتے ہیں نہ آپ کی قوم جو ہے نئی یوت ہے وہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے لیکن جو لیڈر ہیں آپ کے سارے وہ سارے بار کے پڑے ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے آپ کو لوٹنے والے سارے آکسپورٹ گریجویٹ ہیں کیمرج کے پڑے ہیں وہ تو خبریں دیکھتے ہوں گے انہیں پتا نہیں کہ پڑوس جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے ہمارا اور ہم کن پستیوں میں جا رہے ہیں اب آپ کے پڑھان بھائی افغانی وہ بھی آپ کا مزاک اڑاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کراس بارڈر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے پریشان ہیں شرم بھی نہیں آتی ابھی ان کو کبھی ون سے وائل اگر سوچیں کیونکہ بچوں کو تو وہ دیکھنے ہی نہیں دیتے نا بھارتی آپ کے دکھ والی بات یہ ہے آپ صرف بھارتی فلمیں دیکھتے ہیں بھارتی خبریں نہیں سنتے اور ہماری شادی بیعہ پہ بھارتی گانے چلتے ہیں ان پہ ہم پرفارم کرتے ہیں ہمارا کوئی فنکشن ہو وہاں پہ جو ان سے ہم جو ان سے بھارتی گانے وغیرہ لگاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے تہوار جو ان سے ہیں وہ انڈین کلچر سے سارا ملتے جلتے ہیں لیکن انڈیا کی کوئی اچھی چیز ہوگی کامیابی ہوگی اس کے اوپر بات کریں گے تو ہم ایجنٹ ہوں گے نہیں میں خاص کر بتانا چاہتا ہوں میں 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 نے اگلے دن کہیں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کو موڈی صاحب جیسا لیڈر چاہیے تو میرے اوپر بتمیزی کا تفان کھڑا ہو گیا لیڈر میرا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے بھارت کو نیشنلزم دیا ہے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کا لیڈر کوئی ایسا ہو جو نیشنلزم دے سکے لیکن جب نفرتوں میں آپ اپنے دماغ کے دروازے بند کر دیں تو بھی یہی ہوتا ہے گانے ان کے سنیں گے فلمیں دیکھیں گے لیکن ان کی ان کی ترقی کی خبر نہیں پڑیں گے اور نہ دیکھنا چاہیں گے مو دوسری طرف کر لیتے ہیں اب میں جس طرح میں بتانا چاہوں گا مثال آپ کی کہ آپ کا آپ کو پتا ہے کہ اگلا جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس میں مجھے سخت افسوس ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے ملازمین جو ہیں وہ نئے وزیراعظم لسٹ میں شامل ہیں حفیظ شیخ صاحب ہیں باکر صاحب ہیں دونوں ملازم آئی ایم ایف کے ورڈ بینک کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ ہیں جب آپ آزار ہی نہیں ہیں جہاں سے ایک بلین ڈالر تین بلین ملا ہے آپ ان کو وزیراعظم بنا لیتے ہیں تو پھر نیشنلزم میک ان پاکستان کون کرے گا بھئی کرزوں کی باتیں ہی ہوں گی نا آئی ایم ایف کی جب وزیراعظم ہوں گے جب سی ٹی بینک کا آپ کا پہلے شوقت شوقت عزیز صاحب آگے تھے آپ فارن بینکوں کے پریزیڈنٹوں کو جب وزیراعظم بنا لیں گے پھر کرزہ ہی ملے گے نا مینفیکچرنگ کی بات کیوں نہیں کرتے آپ آپ ذرائع کی بات کیوں نہیں کرتے آپ ڈیجیٹل پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتے گھنگے ہو گئے آپ پڑوسیوں کو دیکھ لیں کچھ شرم کر لیں آپ آپ کے سارے ڈالر آپ کے سامنے آپ کے افغانی بھائی اٹھا کے افغانستان لے گئے ہیں آپ ان میں سے پیسے بناتے رہے ہیں ملک تباہ کر دیا آپ نے لیکن کچھ شرم نہیں آتی کبھی وانس او وائل اور مازے کی بات یہ ہے سب کو پتا ہے چوئی صاحب میں میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں آپ جو پاکستان میں ہو رہے آپ کی ایجنسیوں کی مرضی سے ہوتا ہے آپ وہاں ہل جھل نہیں سکتے ایجنسیوں کے بغیر پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ ڈالر کس طرح نکل رہے ہیں سب کو پتا ہے کرپشن کس طرح ہو رہی ہے سب کو پتا ہے کہ پرائیویٹ جہازوں کے اوپر سپین فلائٹنگ کس طرح جاتی سب کو پتا ہے سپین کتنا پیسہ گیا ہے بوریوں میں ڈالر کتنے گئے سب کو پتا ہے ایجنسیوں کو سر پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آنے کی ضرورت ہے تو پاکستان کی پبلک سے زیادہ پاکستان کے اداروں میں اویر نیس آنے کی ضرورت ہے اگر محبے وطنی کی بات کریں تو پاکستان کے لوگوں سے زیادہ ادارے یا جو لوگ پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں ان میں محبے وطنی آنا ضروری ہے چوئے صاحب میری صرف یہ ریکویسٹ ہے پاکستانیوں کو پاکستانی بننے کی ضرورت ہے آپ کی ایجنسیاں یا جن کی میں باتیں کر رہا ہوں سارے پاکستانیاں فرینچ نہیں ہیں وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو صرف نیشنلزم نہیں ہے آپ کو نہیں پتا تو اسلامی اقدار کا نہیں پتا آپ جس کو پکڑتے ہیں جس کو ذرا دیکھتے ہیں ہینسا میں اس کو مرشد بنا لیتے ہیں آپ لیکن یہ کیا مزاک اس قوم کے ساتھ سر آپ نے اسلامی اقدار کی بات کی آپ نے اسلامی روایات کی بات کی تو یو ہی کی اگر بات کریں سعودیہ کی بات کریں ان کنٹریز کی ان سٹیٹس کی بات کریں ہمارے سے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے سے پہلے کے مسلمان ہیں ہمارے سے زیادہ اسلام جانتے ہوں گے وہ جس طریقے سے ریسپیکٹ دے رہے ہیں دوسرے مذہب کو ابھی جو انڈیا کے پرائم نیسٹر نے یو اے ای کا وزٹ کیا وہاں پہ سارا جو مینیو تھا کھانے کا وہ جنس ہے وہ نان ویج کے علاوہ دوسرا ویج مینیو رکھا گیا ہے یعنی انہوں نے ریسپیکٹ کی ہے کہ بھئی انہیں پتا ہے کہ یہ ویج نہیں کھاتے تو نان ویج نہیں کھاتے تو انہیں ویج کے لیے سارا مینیو دیا جائے دیکھیں یہ یہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں یو اے ای کے اندر مندر بھی ہے یو اے ای کے اندر گردوارہ بھی ہے اب تو سعودی عربیہ سعودی عربیہ بھی جو ہے آپ نے آپ کو کھوڑ رہا ہے وہ بھی بالی وڑ کر رہا ہے سارا کچھ وہاں پہ مندر بن رہے ہیں لیکن آپ بلکل دوسری ڈریکشن پہ ہیں پہلے زیاؤل حق نے ایک ظلم کیا تھا جہاد کا توفہ دے کر اور اس کے بعد دوسرا ظلم میں کہتا ہوں کہ ہمارے میرے المومنین نے دیا وہ کہتا ہے نیجی ہمیں پڑھنے لیکن ضرورت نہیں ہے یہ سیاست نہیں ہے جہاد جہاد سے نکل کیوں نہیں رہی آپ میری سمجھ نہیں آتی اور جہاد کرنا تو اپنی زندگی کے ساتھ جہاد کرو یا اپنی جہانت کے خلاف جہاد کرو اپنی غربت کے خلاف جہاد کرو وہ جو تین سو بچا کٹی پر ڈوب کے مار گیا ان کو ان کو چاہیے تھا جہاد کی طرف لے کے جاتے ہوں مینیفیکچنر کیوں نہیں کرتے ہو مینیفیکچنرنگ کے خلاف جہاد کرو میک ان پاکستان بناو اس کو اس کے خلاف جہاد کرو غربت کے خلاف اس طرف جاتے نہیں ہو تم پتہ نہیں کیا بات اپنی دروازے دماغ کے بند کر دی گیا آپ نے بالکل شٹ ڈاؤن کر دیا دماغ کو انگلیش پڑھ دی گیا اور اس وقت آپ کو ٹویٹ بھی کرتے ہیں اردو بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھے ہی ہوگا definitely mostly ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے سر لیکن جس طریقے سے تیزی سے انڈیا انٹرنیشنل لیول پہ اپنی سے بناتا نظر آ رہا ہے اپنا ایمیج بہتر سے بہترین کرتا نظر آ رہا ہے دوسری سائیڈ پہ پاکستان نہ صرف اپنا جن سے آئیسولیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے بلکہ اسلامی کنٹری بھی کنارہ کرتے نظر آتے ہیں ابھی یو ای کی زندہ مثال ہمارے سامنے ہے کیا لگتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب ہم خود انڈیا کے پاس جائیں گے کہ بھائی ہمیں ہیلپ چاہیے دیکھیں سب سے بڑی فرانس کی میں تھوڑی سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اپنا انفلونس دنیا میں کس طرح بڑھاتے ہیں موڈی جی فرانس گئے ہیں انہوں نے سب سے بڑی جو اچیومیٹ وہاں سے کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی سٹوڈنٹ جب آئیں گے پہلے وہ دو سال کا ورک پرمنٹ ان کو ملتا تھا پائن سال کرے پائن سال کیا ہے اس سے کیا ہوگا ریمیٹنس بڑھے گی اور زیادہ پیسہ جائے گا بھارت کے اندر پھر ڈائیسپورا سٹرونگ ہوگا ڈائیسپورا جہاں ہوگا وہ اپنے بھارت کو سپورٹ کرے گا اور اس کے بعد ایک جو سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ان کی یہ ہے دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے ایفریکہ کے اندر نئی ایمیسیاں کھولی ہیں وہاں پہ جو ملٹری اٹاشے ہیں ان کو بلا کے بھارت میں ٹرین کیا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے آرمامنٹس جو ہیں آگلا اتھیار جو ہیں وہ ایڈیا کے اندر بنائیں گے اور ایفریکہ میں بیچیں گے کیونکہ یوکرین وار کی وجہ سے اس وقت ایفریکہ میں سب سے زیادہ اسلہ بیچنے والا رشیہ تھا لیکن جب یوکرین کی وار آئی تو اس سے ویکیو میں کریئٹ ہوا اسلہ کی شورٹیج تھی اور اس کو فیل اب بھارت کرے گا وہاں سے پیسے بنائے گا لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ساری پلاننگ وہ کر رہے ہیں ہم پلاننگ میں کدھر ہیں اس ٹائم پہ ہے اپنی پہلے نمبر پہ اپنی فرسی تو محفوظ کریں اپنی سیٹ تو محفوظ کریں اس کے بعد بھی پاکستان کا سوچیں گے ہمارا دھیان تو بھی پاکستان کی پبلک کی طرف نہیں ہے ہمارے پالیٹیشنز کا دھیان لیکن چوہ سب اس میں میں جو میں اگر پاکستان کی حسنی پڑتا ہوں تو چھہتر سال سے کسی کا دھیان نہیں تھا پبلک میں اور آج بھی نہیں ہے اور اگر آج بھی نہیں ہے تو مجھے لگ رہا اگلے چھہتر سال بھی نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے اگر ماضی میں آپ دیکھیں تو جب نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر فیفٹی سیون تک آپ نے سات پرائم نیسٹر چینج کیا دس سال میں اور اس کے بعد آپ نے کنٹری کو ڈیفینس والی سائٹ پہ لے کر اور ابھی تک آپ ڈیفینس موڈ سے نہیں نکل رہے لیکن یہ اب اب لوگ اس وقت بلکہ لوگ جیو پالیٹک سے نکل رہے کر جیو اکنامش پر آ چکے آپ اس موڈ پہ کیوں نہیں جا رہے آپ کے اندر ابھی تک چیز ایمپورٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ ایمپورٹ چیزوں سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں آپ ڈالر اور پاؤنڈ کی اتنی اتنی کیوں اس کے پیچھے پڑ چکے ہیں اب میں آخری مثال اس میں ایک دینا چاہوں گا خاص کر ایمپورٹ چیزوں کے حوالے سے جب ڈالر شارٹ ہوئے تو انہوں نے لگجری گوٹس کے اوپر پابندی لگائی میں نے اس لسک کو پڑا اس میں کیا تھا خواتین کا میک اپ تھا خواتین کے بینگے بینگ تھے کتوں کی خوراکیں تھی چاکلٹ تھے ایمپورٹڈ آئسکرین تھی اور دھائی مینے سے زیادہ آپ اپورٹ نہیں کر سکے ایمپورٹڈ چاکلٹ کے بغیر میک اپ کے بغیر دھائی مینے کے بعد کھول دی گئی لیکن یہ کیا مزاک ہے یہ آپ کا کیا خیال ہے دنیا نہیں دیکھ رہی کہ وہ اٹھا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں دنیا اندھی ہے بلکل آپ نے جس طریقے سے بیوکوب بنایا افغانستان کے جہاد کے سلسلے میں دنیا بیوکوبی بنتی رہی ہے اب وہ دور نہیں رہا اور خاص کر آفٹر فال آف کابل آپ irrelevant ہو چکے ہیں پہلے امریکن آپ کو آپ پہ توجہ دیتے تھے کیونکہ افغانستان میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب اس وقت ایک بھی امریکن ہوا نہیں بیٹھا اور وہ بتا رہے ہیں آپ کی بات نہیں سن رہے آپ آپ کو وہ جب بھی فیٹم سے نکالتے ہیں ناک سے لکیریں نکلواتے ہیں آئی ایم ایف کرتے ہیں تو انہوں نے لکیریں نہیں نکلوائیں بلکہ انہوں نے اور بہت کچھ کی آپ کے ساتھ لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ you are irrelevant آپ خود وہاں کچھ بنانے کی کوشش کریں آپ سوائے پاکستانیوں کو بیوکوب بنانے کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں آپ اب آپ دنیا کو بھی بیوکوب بناتے ہیں اور پاکستانیوں کو بھی دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں ایچوئی سب آپ کو رول کرنے والے آپ کو زلیل کرنے والے آپ کو لوٹنے والے سارے فارن ایڈوکیٹڈ ہیں سارے آکسپورڈ سے ہارورڈ سے اور کیمری سے پڑھ کے گئے ہیں اور لوٹنے کے طریقے سیکھ کر گئے ہیں دکھ کی بات ہے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹکنالوجی اب دوبئی میں بن رہا ہے ایسا ہی ہے اس طرح یہ نا آپ کہاں ہے کوئے آپ کسی جگہ موجود تعلیم والے سلسلے میں آپ کے میں بلکہ اگلا پرورم کروں گا میں نے پورا ڈاٹا نکال کے رکھا ہے کہ اس سال اس پچھلے سال کے اندر کتنے ہنرمان لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں آپ کو ڈھنکا ویلڈر نہیں ملتا پاکستان میں آپ کے حالات یہ ہیں ڈھنکا ڈاٹر نہیں ملتا میں یہاں پہ روکے ایک چیز بتانا چاہوں گا بہت تیزی سے یوتھ یہاں سے باہر جانا چاہتی ہے آپ شاید اگر میری ویڈیو دیکھتے ہوں گے تو میں پبلک میں جاتا ہوں سٹوڈنٹ سے یوتھ سے یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اپلائے کر دیا باہر کے لیے یا ہم سوچ رہے ہیں اپلائے کرنے کا یا ہمیں موقع ملا تو ہم باہر جائیں گے بلیو می یہ ایسا ہو رہا ہے کوئی بھی اگر کسی کو میری بات پہ شک ہے وہ سروے کر سکتا ہے لاہور میں وہ سروے کر سکتا ہے اسلام آباد کراچی میں سر بڑے دکھ والی بات آئیے کہ لوگ مطلب یوتھ باہر جانا چاہتی ہے پاکیسٹان میں پاکستانیوں کو نہیں لگ رہا میں یہی سنتا رہا ہوں کہ there is always light at the end of the tunnel آپ کی تنل ہی نہیں ختم ہو رہی آپ کی پتہ نہیں تنل جو ہے وہ آگے سے بند ہے یہ کیا بجا ہے یہ کیا بجا ہے کہ مجھے بتائیں at the end جب ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو youth کو motivate کرنے کے لیے ہم میلی نغمے ایسے ایسے جذباتی emotional میلی نغمے بناتے ہیں ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے ہم نے بچے چاہے school نہ جائیں لیکن ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے ایسے مرلہ بھی ان چیزوں سے motivate کرتے ہیں ہم میں چھوئے صاحب ایک question کرنا چاہتا ہوں ایک question چھوٹا سا ہے کہ ایک جو ایک letter کے اوپر 55 جلسے ایک مز بھی رہنوانے کیے اب وہ ان کی منتیں ترلے کر رہا ہے یار کہ statementیں دو کانگریسمنوں سائیفر کے اوپر 55 جلسے کیے یہ جو youth کہتے ہیں سامنے کھڑے ہوتے ہیں میں تو وہ لفظ بھی کہتے ہیں یہ youth اب اب اس سے پوچھتی کیوں نہیں ہے کہ یار مراسلہ دکھاتے تھے 55 جلسوں میں میں آج ان کی منتیں کر رہے ہو ہم مرشد بھی تمہیں مانتے ہیں تو مذہبی رینما ہو تم سارا یار یہ ہمارے صرف کیا مزاق کی ہے اب وہ کبوشتہ بھی نہیں ہے میرا یہ ہی یہ ہی میں سوال یہ یہاں پہ کرتا ہوں کہ leader کیا ہے آپ کے leader کو define کس طرح کرتے ہیں leader کے spelling ہی سیکھ لو یار میں کہتا ہوں اور کوشنی شاید کام آ جائیں گے آپ کو تو leader کے spelling بھی نہیں آتے ہیں تو لیکھیں یہ نہیں ہے دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ youth کی بات کر رہے ہیں ہماری بات کر رہی اس میں ہمارے سے زیادہ قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے education system ہمیں provide کیا ہمیں تو جیسا education system ملے گا ہم نے تو وہی پڑھنا ہے وہی سمجھنا ہے ہمیں بتایا جائے گا یہ ہم نے اس کو دشمن کہنا ہے ہمیں بتایا جائے گا یہ دوست ہے اسے دوست کہنا ہے اگر ہم کچھ ult کہیں گے یا international media یا international level کی education حاصل کر کے بات کریں گے تو کہا جائے گا یہ پاکستان کی policy foreign policy کے against بات کرتا ہے یہ پاکستان کے against بات کرتا ہے چوہ سب میں blame کروں گا youth کو اس کی وجہ یہ ہے کہ youth یہ نہیں دیکھتی کہ جن leaderوں کے جلسوں میں جاتے ہو جن کے پیچھے جا کے کہتے ہو انقلاب مبارک انقلاب ان کے بچے کدھر ہیں آپ کے leader آن کے بچے تو سارے لندن بیٹھے ہیں امریکہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں آپ کو کس ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگایا دوسرا میں blame کروں گا آپ کے parents کو اب رات کو تین بجے بچی گھر آتی ہے بچہ تین بجے گھر آ کے کہتا ہے daddy میں جہاد کر کے آیا ہوں daddy میں انقلاب کے لیے کر رہا ہوں تو اس کو پتا نہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے آپ کیسے باتیں کرتے ہیں آپ خود ترکی کے طرف جانے ہی نہیں چاہتے ہیں یہ سامنے کھڑے پہ مداری جب آپ کو جو کہتے ہیں کہ باہر نکلو حقیقی ازادی کے لیے اس اس غلامی سے موت اچھی ان کے اپنے بچے کی در ہے آپ یہ نہیں آپ کے common sense ہی نہیں کہ دیکھیں کہ جو ہمیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے بچے کی در ہے یار ہم بھی وہیں جا کے پڑھیں جہاں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں وہی سبجیٹ پڑھیں جو ان کے بچے پڑھ رہے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کے لیڈر آن کے بچے کے سر میں کریں میں بلکے ریکویسٹ کروں گا چویس آپ سے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے آپ ایک پورا پروگرام کریں کہ پاتستان کی رولنگ الیٹ کے بچے کہاں ہیں انسیٹویشنز میں پڑھ رہے ہیں خدا رہے ہیں اپنی یوٹھ اگر آپ خود کو یوٹھ سمجھتے ہیں یوٹھ کے ریپرزینٹیو سمجھتے ہیں ایک پورا پروگرام کر کے ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ تو انوے خبی تک آ کے سجی کی میں مار رہے لیں آپ کو ہمارے چینل پر نظر آئے گا بہت اچھا ایڈیا یا جس سے پاکستان کی یوٹھ یا جس سے ہم بات کریں گے میں یہ گرنٹی سے کہتا ہوں کسی ایک لیڈر کے بچے کا نام بھی وہ نہیں بتا پائیں گے کہ یہ تو میرے ساتھ یونیورسٹری میں پڑھتا ہے یا یہ تو پاکستان کی یونیورسٹری میں پڑھتا ہے یہ مشکلوں کا بتانا جوئے صاحب ان کو یہ بھی بتائیں کہ کسی کور کمانڈر کے گھر سے کسی لیڈر کا بچہ پکڑا گیا اسد عمر کے بچے وہاں تھے وہاں کسی بڑے لیڈر کے بچے تھے کسی کور کمانڈر کے حملے میں شامل تھے کسی جگہ پہ یہ قوم کو بتانا یوٹھ کو بتانا آپ کا فرض ہے یہ بکہ آپ سارا this is what your responsibility put the black and white in front of them آپ ان کو دکھایا کہ تمہارے ساتھ دھوکہ کون کون لوگ کہاں کہاں دھوکہ کر رہے ہیں ایک بھی ان کا بچہ نہیں ہے ہائیٹھ کول بھی نہیں کرتے یہاں سے اور مزے کی بات ہے آپ کے زیادہ تر لیڈران کے بچے اردو بھی نہیں جانتے کلچر کو سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے نا اب بلافل صاحب کی مثال لے لیں ابھی تک اردو نہیں آئی ان کو پندرہ چودہ سال ہو گیا ان کو تقریریں کرتے ہیں اور میں بھی نیکس پرائیمنی سر بھی بانجیں لیکن اردو پھر ایسا ہی رہے گی نہیں اردو آتی کسی کا بچہ بھی جو آپ کے مذہبی پیش رواہ ہیں جو آپ کے سیاسی اور مذہبی لیڈر ہیں ان کے بچے اردو بھی نہیں جانتے کلچر اور اسلام تو بہت بڑی دور کی بات ہے اور آپ کو ایسا پیار کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں تصمیحیں پکڑ پکڑ کر اور آپ کو اور میں دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں جو کچھ